ہمارے آج کے مہمان سے یہ ہیں گل نواز اسلام علیکم گل نواز شکریہ اب آتے ہیں question کی طرف اس میں very clear laws ہیں rules ہیں اس کے لیے کہ ایک بھی کچھ چیز اگر اس میں change ہوتا ہے تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے number one اگر بچہ یہاں پیدا ہوگا اور اس کے بعد 10 years تک یہاں stay کرتا ہے doesn't matter کہ وہ اس کے parents کا status کیا تھا وہ بچہ legal illegal birth یہاں پہ ہوئی اور 10 years جو ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ رہا continuously تو وہ naturalization directly apply کر سکتا ہے ان کو indefinite کی ضرورت بچے کو نہیں ہے number two جو ہے اب جو ان کے parents ہیں اب parents میں سے اگر تو ان کو indefinite ملا بچے کی بد سے پہلے then تو different بات ہے لیکن ان کو indefinite ملا ہے بعد میں تو اس لحاظ سے بچہ جو ہے وہ as a dependent جو ہے وہ apply کرے گا جو دوسرا route ہوتا ہے کہ پہلے two years تھا اب تو خیر پان سال five years والا ہو گیا ہے تو five years کے بعد جا کے indefinite ہوگا then اس کے بعد ایک سال کے بعد جا کے naturalization جو ہے نا ہو سکے گی چونکہ وہ بچے اس پہ لائف ان یوکے یا وہ انگلیش جو ہے نا ریکوائرمیرز وہ اگزیمٹ ہوگا میرا خیال ہے آپ کو کافی تسلی بخت جواب اب مل گیا ہم دونوں نے کوشش کی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں اب ہم اگلے کالر کی طرف چلیں گے ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں احمد جان بھو رہا ہوں لندن سے جی میرا سوال یہ ہے جب میں اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہ رہا ہوں دو سال سے تین سال سے تو ہم نے اپلیکیشن ڈالی ایک اٹھی تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دی اور ہمیں بتایا بھی نہیں میں سائنی کے لیے لگیا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوگی ہے میرے سولیسٹر نے ان کو لیٹر ڈالا کہ آپ ہمیں دیں کیا دیسیجن کیا تو وہ نہیں دے رہے تھے پھر ہم کورٹ میں چلے گئے پھر انہوں نے مجھے میں نے یہ جنوری پندرہ کو اپلیکیشن ڈالی تھی بیس وہ انہوں نے ریفیوز کر دی ابھی انہوں نے مجھے نو مارچ کو ایک میری کچھ داس پندرہ سال قرآنی پیسل بیجی تھی وہ اور ساتھ میں ایک لیٹر بیجا گے آپ کا یہ امپورٹی ڈاکومنٹس ہیں وہ آئے ہیں اور اس کے ایک وید بعد بھی انہوں نے ریفیوزر بے دیا تو جب وہ پہلے میری پیسلیپیں آئی تھی میں وقی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کو ویدہ گرانٹ آ دیں اس کے وید کے بعد انہوں نے وہ مجھے ریفیوزر بے دیا تو ابھی کیا کریں کونسی اپلیکیشن ڈالے کچھ سمیں نہیں لگ رہی آپ نے پارٹنر کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی پارٹنر ای او کی ہیں نہیں بریٹیش ہے بریٹیش ہیں آ اوکے بریٹیش پارٹنر ہے آپ کی آپ نے پارٹنرشپ کی بیسیس پہ اپلیکیشن ڈالی تھی جو انہوں نے ریفیوز کر دی ہے اور انہوں نے وجہ کیا بتائی ہے ریفیوز کرنے کی بس وجہ کچھ اتنی خاص نہیں بتائی کہ وہ پروف ہی نف نہیں ہے لیکن ہم نے ساری سٹیڈمنٹیں کٹھے بینک سٹیڈمنٹیں اور اس کے بعد گارگاب ایگریمنٹ لیکن وہ کہتے ہیں ہم مطمئن نہیں ہیں کچھ ایسا ہی انہوں نے جواب دی ہے اور آپ دو سال سے ساتھ رہ رہے ہیں پارٹنر کے ساتھ جی تین سال سے رہ رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن ہم نے چھے مہینے کا پروف بیجا سارا دو تین سال کا نہیں بیجا تو آپ شادی شدہ ہیں یا صرف پارٹنرز ہیں نہیں صرف پارٹنر نہیں تو دیکھی آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا گل نواز پارٹنرشپ میں کتنے پلیز آپ نے بتائیے کہ چھے مہینے کا اناف نہیں ہو اس میں جی ویری کلیر ایک اور بات ہے ایک ان سے بات پوچھیں کہ آپ کے پاس جی ویزا تھا ویلیڈ ویزا کوئی جس وقت آپ نے یہ لاسٹ اپلیکیشن ڈالی جس کا ڈسین ابھی ملے آپ کو آپ کے پاس کوئی ویزا تھا جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی اور اگر تھا تو کون سا ویزا تھا بیفور گیٹنگ دس ڈسین میرا خرچہ لے گئے اس میں جی کلیر ہے ابھی اگر آپ دو سال تو بات ہے دس سال کے بھی کیسیز آتے ہیں دس سال بھی اس کے اوپر ویری کلیر رول ہے اس کے اوپر رول کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے نمبر ون کہ ریلیشنشپ سبسسٹنگ ہو یا تو میریج ہو واپس میں یا دو سال سے کٹھے رہ رہے ہو اور اگر دو سال سے کٹھے رہ رہے ہیں یا میریج ہو اگر کٹھے رہ رہے ہیں تو ان کو پھر ایک ایویڈنس دینی پڑے گی اس میں بینک سٹیٹمنٹ ہے اگر لیگل ہے بندہ یا ان کے یوٹلٹی بیلز ہو سکتے ہیں گیس، لیکٹسٹی ہوگے یا کونسل ٹیکس ہوگے ووٹنگ لسٹ میں نمبر آف مطلب ہے جو بھی یہاں پہ ریزیڈنس پرپلز کے لیے بندے کے پاس ایویڈنس ہو سکتی ہے جو ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے تیسری بات جو ہے انگلیش ٹیسٹ ہے فورت جو مین اصل میں ریزن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اپلائی کیا جاتا ہے اب امیگریشن رول اس کے اوپر ویرسٹکٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا ویزا ہونا چاہیے کہ ڈیس میں سوچنگ آپ کر سکیں اب ان کی باتوں سے مجھے لگا نہیں کہ ان کے پاس کو ویزا تھا انہوں نے بھی دس سال کی پیچھے بات کی جو پیسلی وغیرہ تو اگر ویلڈ ویزا نہیں ہے پھر یہاں سے بات نہیں بننی ہاں اگر ان کے ریلیشن سے ایک بچے کی برت ہو گئی ہے اور وہ بچہ ماں کی وجہ سے اس لیے بریٹیش ہوگا اس بچے کے روٹ سے تو بات بن سکے گی بیالوجیکل فادر آف دہ چائلڈ وہ ایک الگ سے روٹ ہے وہ ٹین ایر روٹ پہ لے کے جائے گا لیکن بیگ ایس پاؤس آف جو ہے بریٹی سیٹیزن اگر یہ دو سال تو کیا دس سال بھی رہ رہے ہوں ابھی کرنٹ رولز کے اندر اس میں گنجائش نہیں ہے اس میں سب سسٹنگ گلیشن تو آرری ان کے سیٹیبلشت ہے اس سے اگر انٹی کلیرنس لیں گے تو ان کو ایک جلدی ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا اور آج کل انٹی کلیرنس بیلکل مل رہی ہے اگر ریکوئرمنٹ پوری ہوم بیٹر ہے اپنے لائر کے ساتھ رابطہ کریں وہ ان کو بیٹر طریقے سے اور ڈیٹیل میں بتا دیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انکہ اٹھارہ ہزار چھائیسو انکم بھی ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے کھا تھا آپ کسی لائر کے پاس سارے پیپرز لے جائیں اور ان سے چیک کر رہیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اب ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام اپنا سوال اپنا سوال اپنا سوال دوست کھا تھا کہ انکہ باس ویزا ہے انٹرپرنر ایچ ایس انٹرپرنر ویزا ہے انٹرپرنر ویزا ہے اور اس ویزے پر رہتے ہوئے ان کو پانچ سال ہو گئے ہیں اوکی جی لیکن ان کے دوسری طرف دست سال بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ویزا تھے ان کی ویز ان کی دیپنڈنٹ ہے جی آپ نے ہمیں بہت سارے فیکٹ بتائیں اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سوال کیا ہے اس بارے میں جی پلیز اپنا سوال پوچھ لیں ہلو انہوں نے یہ بتایا کہ پانچ سال سے انٹرپرنر ویزے پر ہیں دس سال بھی لیگلی کمپلیٹ ہو گئے ہیں پروبولی یہ پوچھنا چاہتے تھے اب سپاؤس کا کس طرح ہوگا جو سمعید بات میں آرہی اس میں کافی کنفیون ہے جی اکثر لوگ میں کیونکہ سپاؤس جو ہے وہ کہہ رہی ہے ڈیپینڈین کے اوپر اب ان کے پاس ٹو آپشنز ہیں انڈیفنیٹ روٹ پر جانا چاہتے ہیں لانگ ریزیڈنس کے لیے اس کی ریکوئرمنٹ الگ سے ہیں اگر انٹرپرنیور کی طرف سے جانا چاہتے ہیں فائی ویئرز کمپلیشن پر ریکوئرمنٹس الگ سے ہیں کیونکہ انٹرپرنیور تو پوائنٹ بے سسٹم اس میں تو پوائنٹس سارے کا سارے بزنس اٹیبلش اور جابز اور وہ چیزیں جو ریکوئرمنٹس میں آئیں گی کیونکہ ٹینئرز ہو رہے ہیں اس پہ ہی حساب دارے یہ پریفر کریں گے اس میں ایک تو ان کی وہ جو پچھلا جو ٹینئرز ہے اس میں کوئی انہیں وائلیشن نہ کی ہو رول کی لاؤ کی یا کرمنل ایکٹیویٹی کی سکسم کی کوئی نہ ہو ایک تو یہ چیز اگر کوئی پچھلا ان کو جس بیس پہ انٹریز جو ان کو لیو ملتی رہی ہیں اس کو ان کو بریش نہ کہیں کیا ہو ایک تو یہ بات ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گی اور دوسرا اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ دس سال سے آوٹ آف ٹائم کنٹری میں زیادہ نہ رہے ہوں اس پہ یہ لائف ان یوکے ہے اور وہ انگلیش ٹیسٹ ہے اگر ماسٹر نگری یہاں سے نہیں کی پریزیوم کہتے ہیں کہ ماسٹر نگری کی ہوگی کیونکہ انٹریپنیور انکیپ پر یہاں پہ ان کے پاس تو اس سیچویشن میں ان کو تو انڈیفنیٹ اپلائی کر دیں گے اب پوسیبلیٹی اس چیز کی ہے کہ جو ان کی ڈیپینڈنٹ ہے ان کی لیو بین تک ہے اور جب ان کی پروگرس ہوگی تو اس کی ایکسپائر ہو جائے گی اس میں پریٹینڈ یہ کیا جائے گا کہ ان کو انڈیفنیٹ مل گیا ہے اور وہ ایز ای سپاؤس اپلائی کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ان کی تو جائے گی جو انڈیفنیٹ کر ان کی جائے گی ایز ای سپاؤس آف انڈیفنیٹ لیو بین کے سامنے وہ ساتھ ساتھ جائے گی وہ سیملٹیلیسلی چلے گا ان کی اپلیکیشن ہولڈ ہو جائے گی ان کی ان پروگرس ہوگی ان کی اگر کنکلوئین جو ہے وہ پازٹیف ہوگا تو ان کو اس سامنے مل جائے گا اگر ان کا نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی گن ایفیکٹ ہے اب اس میں جو چیز ہے اگر وہ جائیں گی تو ان کو پھر وہ دوسرا لاؤ لگے گا ایٹین تھاؤزن سکس انڈرڈ انگلیش ٹیسٹ وہ چیزیں وہ جو انڈ کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہیں